ناظرین جب قیامت بپا ہوگی تو اس سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک المات لوگوں کی روحیں قبض کریں گے اس دوران ستان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اس سے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو مات کے وقت ہوئی ہوگی چھے ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے فرشتے بھی مر جائیں گے تو اس وقت صرف آٹھ چیزیں باقی رہیں گے ان آٹھ چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش دوسری یہ اللہ کی کرسی تیسری لوہ چوتھی قلم پانچمی جنت چھٹی دوزخ ساتمی سور اور آٹھمی چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی شاہ رفی الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء و محدثین کے نزدی کی آٹھوں چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے مادم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ کس کے لیے آج کی سلطنت ہے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و کہہار کے لیے ہے اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا زمین اس وقت ایسی نہیں ہوگی کہ اس میں عمارتوں درختوں پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا اس کے بعد جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہی سے ان کو زندہ کرے گا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی آزا کو اس سے جوڑ دیا جائے گا جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بسم ہے میری عزت و جلال کی کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں یہاں یہ واضح رہے کہ سور اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سراخ ہیں جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں سخرا کا پتھر ہوا میں معلق ہے جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں چالیس سال کا عرصہ گزر جائے گا قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے ان کا خطنہ نہیں ہوگا اور داڑی بھی نہیں ہوگی ارشاد خداوندی ہے جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور موں میں دانت ہوں گے جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست آزا کے ساتھ ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مجدبہ اٹھیں گے آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے اس کے بعد صدقین شہداء اور صالحین اٹھیں گے ان کے بعد مومنین پھر فاسقین پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برامد ہوں گے حضرت عبقر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے تمام نبیوں کی امتیں اپنے نبیوں کے پاس زمع ہو جائیں گی خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی اس وقت سب انسان برہنا ہوں گے لیکن خوف اور ہالناکی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گا اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہوگا اس وقت سورج کو اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ بس ایک میل پر ہے اس وقت آسمان کی طرف چمکنے والی بجلیاں اور خوف ناک آوازیں سنائی دیں گی سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام انسانوں کے جسموں سے پسینہ جاری ہو جائے گا پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے لیکن عام مومنین کے ٹکنے، منڈلی، گھٹنے زانو، کمر سینہ اور گردن تک آمال کے مطابق پسینہ چڑھ جائے گا کفار، مو اور کانوں تک پسینے میں غرق ہو جائیں گے اور اس سے انہیں سخت تکلیف ہوگی بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ مٹی کھانے لگیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوسر کی طرف جائیں گے حشر کے میدان میں حوض کوسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا باقی نبیوں کو بھی حوض دیے جائیں گے لیکن یہ حوض کوسر سے چھوٹے ہوں گے حشر کے میدان میں سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظر ہوں گے لوگ ایک ہزار برس تک انہی مسائب اور مشکلات میں مبتلا رہیں گے اس وقت سات گروہ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک وطالعہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں میں پہلا وہ بادشاہ ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا دوسرا وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل ذکر الہی اور نماز کے شوق میں مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہو پانچ میں خوش نصیب وہ دو لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ اس میں محبت رکھتے ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا چھٹا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرج کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی خیرات کا علم نہ ہوا ساتھ ماں وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جسے کوئی خوبصورت صاحبِ سروت عورت اپنی طرف برے کام کے لیے راغب کرے اور وہ شخص صرف اللہ کی خاطر برائی سے بچا رہے اب آپ ان تمام تر معاملات کا حساب لگائیے خصوصاً ان سات لوگوں کی آدات اور ان اشخاص کی حرکات کا سکنات کا آدات کا اندازہ لگائیے کہ کیا یہ حرکات و سکنات ہم میں موجود ہیں اور اس بات کا بھی اندازہ لگائیے کہ جو بھی ہمارے بادشاہ ہیں عمرہ ہیں وزرہ ہیں کیا وہ انصاف کرنے والے ہیں کیا آپ اپنے ارد گرد ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار رہے ہیں یا یہی سوال آپ اپنے آپ سے کر لیجئے کہ کیا آپ اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزار رہے ہیں فرمایا کہ عرش کے سائے میں تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل ذکر الہی اور نماز کے شوق میں مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہو اور آج جب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا خیال ہمارے جوتوں میں اٹکا ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں ایسا کیوں ہے پھر فرمایا کہ چوتھا پانچمہ وہ شخص ہوگا وہ خوش نصیب دو لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ اس میں محبت رکھتے ہیں یعنی انہیں کوئی تمہ نہیں ہوگا انہیں کوئی لالس نہیں ہوگا انہیں کوئی منافع ایک دوسرے سے نہیں ہوگا سوائی یہی منافع کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے کیا آج ہمارے درمیان ایسے لوگ پائے جاتے ہیں پھر فرمایا کہ چھٹا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرج کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اس خیرات کا علم نہ ہو یعنی دوسروں کو دکھا کر دینا ریاکاری کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس میں ببرکتی ڈال دیتا ہے برکت کو نکال دیتا ہے ختم کر دیتا ہے فرمایا کہ اللہ کے عرض کے ساہے میں جگہ پائے گا وہ ساتھوں شخص جو کہ خوبصورت اور صاحب سروت عورت کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا اور آج دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے نفس کے غلام کس طرح سے بن چکے یہ تمام تر نشانیاں یہ تمام تر واقعات آپ کو سنانے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ راہ راست پر آ جائیں آپ کو سزا بتانے کا مطلب آپ راہ راست پر آ جائیں بجائے اس کے کہ آپ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں اور پھر کوشتے رہیں کہ کاش ہم دنیا میں یہ کام کر لیتے ہم نیکی کا فلاں کام کر لیتے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ